سو ریزن پورنگ کے ملٹپل پروسیسز ہوتے ہیں اور سب سے کرٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے فائنل ریزن پورنگ کا ہوتا ہے جس کے اندر ایک مخصوص قسم کے ٹیمپریچر میں اس کو پور کرنا ہوتا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو کیونکہ اس سے فائنل پروڈکٹ کا جو شکل ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم ٹرانسپیرنٹ جو ہے ریزن اس کو پور کر رہے ہیں اور یہ ان کا اوشن ٹیبل ہے جس کے نیچے ایک اوشن کا پورا ٹیکسر بنا ہوا ہے اچھا جو ٹرانسپیرنٹ ریزن ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ببلز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان ببلز کو نکالنا سب سے اہم مرحلہ ہے تو اس کے لیے بھی بقاعدہ طور پر ایک پروسس ہوتا ہے جس طرح کہ اب انہوں نے ریزن کو ڈال دیا اس کے اوپر تھوڑا سا انتظار کریں گے پھر یہ ٹریٹمنٹ ایک ان کے پاس جو ہے ہوت ائر گن ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ ہوا مارتے ہیں اور پھر یہ سارے کے سارے ببلز کو جو ہے نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر فائنل ریزن پورنگ ہونی ہے اور پھر ان کو ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے جس طرح سردیوں کے موسم میں زیادہ وقت لیتے ہیں اچھا یہ وہ خوبصورت ٹیبل ہے جو ہم نے آپ کو بنتے ہوئے دکھایا اوپر جس پہ برننگ کا پروسس ہوا اور ایک خوبصورت سا پیٹرن جو ہے وہ قدرتی طور پر بن گیا اس کے اوپر پھر ریزن جو ہے وہ اپلائے کیا جاتا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ ایک فینش گوڈ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اس کو انہوں نے الگ ریزن کلر سے جو ہے فل کیا ہے اپنی مرضی کا چاہے بلیو ہو یہ سلور کلر ڈالا ہوا ہے مختلف کلرز کیا بنا سکتے ہیں اور پھر یہ سب پروڈکس کو بنانے کے بعد اس کو فوری طور پر جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو فائنل پروسس ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے سینڈنگ کے لیے ایک دفعہ پھر سرفس کو سموت کیا جاتا ہے پاف مارا جاتا ہے پالش کیا جاتا ہے اور پھر لے کے آیا جاتا ہے اس فائنل پروڈک کی شیپ دینے کے لیے اس کی فائنل کوٹ ہوتی ہے تو وہ فائنل کوٹ کس طرح ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے یہ سارے پروسس ہوتے ہیں اب دیکھئے اس کے نیچے ایک پورا ٹیکسر بنا ہوا ہے فلاورز رکھیں ایک گارڈن کی شیپ دی ہے اوشن ٹیبل میں سمندر کی شیپ دیتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کا مٹیریل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے سو یو کن پلے ویڈیور امیاجیشن جو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ تمام تر پروسس ہوتا ہے اور جب سینڈنگ کے بعد فائنل پروڈک نیچے آتی ہے تو پھر فائنل کوٹ اس کی ہوتی ہے فائنل کوٹ روم میں لے کے جاتے ہیں آپ کو جہاں پر اس کے اوپر فائنل کوٹ اپلائے کیا جائے گی ایک شائنی سا لیکوڈ ہے جو اس کو ایک فائنل پروڈک پناے گا آئیے وہ دیکھیں فائنلی اس وقت ہم موجود ہیں فائنل کوٹ روم کے اندر وڈ سرفیس کے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل کوٹ جو ہے وہ ریزن کا کیا جا رہا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ریزن ہوتا ہے بڑا کلیر ریزن اس کے اوپر جو ہے اپلائے کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ تاری کی ساری سینڈنگ اور بفنگ پالشنگ کے بعد یہ جب ٹیبل کا ٹاپ یہاں پر آیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے فائنل کوٹ اپلائے کیا اور آپ دیکھئے جیسی یہ کوٹ اپلائے کر رہے ہیں تو کتنی خوبصورتی سے اس کے گرینز جو ہے وہ کھل کے نظر آ رہے ہیں اور جو اس پہ پہلے ریزن اپلائے کیا تھا اس کا ٹیکسٹر بھی مزید خوبصورت نظر آ رہا ہے اور پھر اس سارے پروسس کے بعد جو ہے ہائے گلوس خوبصورت سا جو ہے وڈن اپاکسی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر یہ پروڈکٹ نہ صرف پاکستان میں جو ہے اپلائے کیا جا رہا ہے بلکہ اب یہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے وید اپراؤ ٹائگ آف میڈن پاکستان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیبل ٹاپ تیار کر رہے ہیں اس کے لاوہ یہ دو مختلف لاغز اور پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ ریزن اپلائے کریں گے اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے فائنل پروڈکٹ کی طرف چلا جائے گا تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ سوکنے میں اور اس کو بھی تقریباً ایک دن پورا یہ سوکنے کا موقع دیتے ہیں لیکن پھر وہاں یہ ٹرکی پارٹ جو ہے وہ ٹیمپریچر کا ہوتا ہے سردیوں میں زیادہ تیر لیتا ہے ڈرائی ہونے میں گرمیوں میں اس کا ٹائم کچھ اور ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نے ریزن اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد ہاتھ سے یہ اس کو پھیلا رہے ہیں پوری ٹیبل ٹاپ کے اوپر تاکہ اچھے سے یہ پھیل جائے اور اس کے بعد یہ بڑا ہائی گلوس کرسٹل کلیر ہو جائے گا خوبصورت سا ایک ٹیبل ایک پروڈک جو ہے وہ بند کر آ جائے گا تو آج کے پرگرم میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے ریزن اپاکسی آرٹ کے ذریعے خوبصورت ہائی گلوس وڈن پاکسی پروڈک جو ہے وہ تیار کیا جا رہے ہیں اور وڈ سرفس یہ تمام تر خوبصورت پروڈک پاکستان میں تیار کر رہے ہیں ویڈ دے پراؤ ٹیگ آف میڈن پاکستان اور جسنا ہم نے آج سارا آپ کو میکنگ پروسس دکھایا کہ کس طریقے سے یہ تمام تر وڈن پروڈک تیار کی جاتی ہیں چاہے وہ ٹیبلز کی شیپ میں ہو یا پھر شو پیسز ہو جس طرح یہ لیمپ تیار کیا انہوں نے پھر یہ کنسول ٹیبلز ہیں اور ان پر پھر یہ نہ صرف نیچرل وڈ یوز کی گئی ہے ریزن کے ذریعے مختلف ٹیکسرز دیئے گئے ہیں ایم بی ایف شیٹ کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر آپ وال ہنگنگز تیار کر سکتے ہیں ٹیبل ٹاپ سیار کر سکتے ہیں you can play with your imagination ہر طرح کے کلرز آپ بنا سکتے ہیں پھر یہ سینٹر ٹیبلز ہیں اس کے علاوہ ڈائننگ ٹیبلز ہیں اگزیکیٹیو آفس ٹیبلز آپ بنوا سکتے ہیں پھر آپ ساتھ ہی ساتھ کافی ٹیبلز ان کو کہتے ہیں یہ جو وڈن لائیو ایجز کو بنایا جاتا ہے یہ اس طرح کی سائٹ ٹیبلز بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں اپنے کمروں میں یہ تیار کی ہیں اور انٹرسنگلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ وال ہینگنگز آپ بنا سکتے ہیں اس طرح انہوں نے ایک پورا بیچ کا شیب دیا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک شیب بھی ایک یاٹ بھی اس میں انہوں نے بنائی ہے سو یو کین پلے ویور اماجینیشن اور سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی ہے وہ ان کا اوشن ٹیبل ہے اور یہ اوشن ٹیبل آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس میں اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا سکے کہ باقاعدہ انہوں نے ایک بیچ کا منظر دکھایا پھر ویوز جو ہیں وہ پانی کی نظر آ رہی ہیں تو تمام طرح یہ آرٹسٹک ورک ہے جو ایک قسم کا ہم دنیا کا جب میپ دیکھتے ہیں تو ایک سائٹ پہ ہمیں سرفس نظر آتی ہے اور ایک سائٹ پہ وارٹر نظر آتا ہے تو یہ کمبینیشن یہاں پر دکھائی دیتا ہے پھر یہ لائیو ایجز ہیں اور اتنی خوبصورت گلوسی اور سمووٹ اس کی سرفس ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ پھر ہیں تب بھی آپ کو ایک اچھا محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بھی کیونکہ نیچر سے انسپریشن لیتے ہیں تو ہمیں ایک اوشن لائف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مختلف پھول پودے سپیاں یہ تمام طرح پروڈکس پاکستان سے ہی پاکستان کے مختلف علاقوں سے اکٹھی کرتے ہیں اور پھر یہ خوبصورت اس طرح کے وڈن اپاکسی پروڈکس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس طرح کے پروڈکس کو پاکستان میں تیار ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم سب کو فخر ہوتا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں بی پاکستانی بائی دیز بیوٹیفل پاکستانی پروڈکس ان سیل دیز بیوٹیفل پاکستانی پروڈکس اس پروگرام کے توصف سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام وہ اوورسیز پاکستانی جو باہر محنت مشکت سے کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ایک انٹرپنیوریل سٹیپ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ اس طرح کے جو بزنسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان پروڈکس کو اپنے اپنے ممالک میں امپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ذریعہ مبادہ دے کر فائدہ پہنچا سکتے ہیں دسکور پاکستان اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیک فارمز کے ذریعے یوٹیوب پہ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تب آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک انسٹرگرام اس کے لابہ ہماری اپلیکیشن بھی ہے چاہے آئی او ایس ہو یا انڈرویڈ ہو آپ وہاں پہ ہمارے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو یقیناً آج کا پروگرام آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا بہت سی انفرمیشن بھی آپ کو ملی ہوگی اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ وڈن اپوکسی پروڈکس ہیں وہ پاکستان میں تیار کی جارہی ہیں اسی دعا کے ساتھ اسی تمنہ کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے آگے بڑھتا رہے کامیاب ہوتا رہے اور اس طرح کی ینگ سرز پاکستان کے اندر اس طرح کی نئی نئی انڈسٹری لے کر آتے رہیں اپنے ہوں سلمان خان اور میڈن پاکستان کی ٹیم کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ایک نئی انڈسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ